نمشہ اور دوستو آپ سبی کا سوگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مشٹیہ 360 گپتہ پہ آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کے لیے جو میچ کور کرنے والے ہیں وہ میچ دوستو یہاں پہ مائنیل لیگ کرکٹ کا آج کے دن کا پہلا مائچ جو یہاں پہ کھلا جائے گا ٹیم FLL وسس ٹیم OLG کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو اس میچ کی complete analysis کر کے دوں گا اور آپ سبھی بھائیوں کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سے پلیئر ساپ کے لیے important رہیں گے small league کے لیے اور کون سے پلیئر ساپ کے لیے important رہیں گے gran league کے لیے کن پلیئرز کو آپ لوگ اپنیٹی میں ایزا کیپٹن اور کن پلیئرز کو آپ لوگ اپنیٹی میں ایزا وائز کیپٹن پھیک کر کے چل سکتے ہو ہو یہ ساری جانکاری آپ کو میں ویڈیو کے اندر دوں گا بس آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے پورا دیکھنا ہے باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی افٹر لائن اپ یہ اٹھ آس کے بعد یا دوستو جو میری ہنڈر پرسنٹ ویننگ ٹیم ہوگی جس ٹیم کے ساتھ میں خود انویسٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ ابھی کے سمیں تیرہ آجار سے زیادہ لوگ already جوئن ہو چکے ہیں وہ روزانے آپ پر وہ دی گئے میری فری ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنک کے ڈسکرپشن کمنٹ دونوں جگہوں پہ سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہو اور میری دی گئے ٹیم کا پروفٹ اٹھا سکتے ہو تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لئے بلکل فری تو چلی دوستو آپ چلتے ہیں سب سے پہلے سکور کارڈ کیوں جہاں میں آپ کو دونوں ہی ٹیمز کے لاسٹ میچ کے پرفارمنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو اگر بات کیجا ٹیم ایف ایل ایل کی تو یہ اپنا لاسٹ میچ سات رنوں سے ہار کر رہا ہے اس میچ میں ان کی ٹیم نے سب سے پہلے گیند باجی کی تھی اور ان کے اپوننٹ نے ان کے گینسٹ 131 سن بنایا تھے اور یہ صرف ان کے نو ہی وکیٹ گرہ پائے تھے جب ان کی بار یہ آئی تھی اس ٹیرگٹ کو چیز کرنے کی تو اس ٹیرگٹ کو یہ چیز نہیں کر پائے ان کے بھی پانچ وکیٹ گر گئے اور سات رنوں سے ہی ماتل اس مقابلے کو یہ ہار گئے تو دیکھا جائے کافی اچھا ہے انہوں نے کامپیٹیشن دیا اپنے اپوننٹ کو تو ان کی اور سے یہاں پہ دوستو جیچاری اور رویس سلوہ جو کسٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں دونوں یہاں پہ اوپن کرنے آتے ہیں جیچاری دوستو یہاں پہ 27 گیندے کھیلتے ہیں 18 رن بناتے ہیں اور رویس سلوہ اپنے ٹیم کے لیے 24 گیندوں پہ 49 سن بناتے ہیں ون ڈاؤن دوستو یہاں پہ کرین کمار رڈڈی آتے ہیں جو کی دو گیندوں پہ ایک زیویل گلین دوستو یہاں پہ 7 گیندے کھیلتے ہیں دو رن بناتے ہیں دنزا ہے دوستو 29 گندوں پر 35 ان بناتے ہیں اور سیماریا دوستو یہاں پر 18 گندوں پر 18 رن بناتے ہیں تو ان کے اور سے آپ کے لئے جو امپورٹنٹ اور من بیٹسمند ہیں گے وہ دوستو یہاں پر جے چاری رہیں گے سلوہ امپورٹنٹ رہو سکتے ہیں کرن کمار آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں گلین آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے دوستو دنزا ہے ہاتھ آپ کے لئے important ہو سکتے ہیں تو بیٹنگ سے یہ چار یہ پانچ ایسے بیٹسمن ہیں جن کو آپ prefer کر سکتے ہیں ان کی ڈیم کی اور سے گیندواجی کی بات کیجئے تو کافی اچھی گیندواجی رہے اپوننٹ کی نو وکیٹ گرا دیئے سب سے اچھی گیندواجی ان کی اور سے مسود نے کی تین اوور کے اندر دو وکیٹ نکالے اجول نے بھی تین اوور کے اندر دو وکیٹ نکالے سماری اس کے لئے دنجا ہے ہاتھ دیکھیں آپ کو بیٹنگ بھی کر کے دے رہے ہیں اور پارٹ ٹائیمر کی طور پر بالنگ بھی کر کے دے رہے ہیں تو ٹو ڈاؤن آئیں گے اگر آلانڈو سیکشن میں ہوں گے تو definitely ٹرائی کریں گے باقی ان کی اور سے ریان اپ کے لئے important ہو سکتے ہیں تو ان کی جو main baller رہیں گے وہ دوستو ریان دینجا سماری اجول اور یہاں پر مسود رہنے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر دوستو ان کی اپنین ٹیم کی اگر بات کی جائے گیلیکسی ٹیم کی تو یہ بھی اپنا پچھلا میچ جو ہیں وہ 32 سماروں سے ہار کر رہا ہے اس میچ میں ان کی ٹیم نے سب سے پہلے گیند باجی کی اور ان کی اپنینٹ نے ان کی اگنسٹ 105 مدن بنا دیئے تھے اور یہ صرف ان کے 6 ہی وکیٹ گرہ پائے جب ان کی باری آئے اس ٹائرگٹ کو چیز کرنے کی تو یہ سوہیرن بنا پائے تھے ستروائے اندر اور ان کی بھی ساتھ وکیٹ گرہ پائے تھے تو دیکھا جائے تو یہاں پر 32 سماروں سے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کی اور سے میتھول پٹیل اور ناسی رحمہ جوکیس ٹیم کے کیپٹا نے دونوں یہاں پر اپن کرنا ہے میتھول پٹیل 31 گیندو پر 34 سن بنا کے آؤٹ ہو گئے اور ناسی رحمہ دو نے دوستو یہاں پر 18 گیندو پر 15 رن بنا ہے چندرپول نے دوستو 3 گیندو پر 4 رن بنا ہے دیمیتری ایڈمز نے 10 گیندو پر 4 رن بنا ہے رویت ڈچین نے دو گیندو پر 8 رن بنا ہے حادق دیسائن نے دوستو 11 گیندو پر 8 رن بنا ہے سرنم پٹیل نے دوستو 17 گیندو پر 13 رن بنا ہے سرمیت سیراغت نے 9 گیندو پر 17 رن بنا ہے اور مانب پٹیل نے دو گیندے کھلی ان کا بھی یہاں پر کھاتا نہیں کھلا تو ان کی اور سے آپ کے لئے جو ایمپورٹنٹ اور من بیٹس میں رہیں گے تو بیٹس میں جن کو آپ ان کی اور سے پریفر کر سکتے ہو گیندو پر 4 رن بنا ہے اور یہ یہاں پر دوستو آپ کو جو ہے بیٹس میں تو کافی نیچے کر کے دیں گے لیکن گیندو پر کافی اچھا ہے اس کے لئے یہاں پر دوستو نے دوور کی باولنگ کی پر وکے لیس رہے ہاردک دیسائی بھی وکے لیس رہے سمیت کو یہ وکے ضرور ملا ہو رہی وکڑ یہاں پر دوستو آدم خان کو ملا تو ان کے جو مین بولر ہوں گے وہ یہاں پر دوستو میتھیو رہیں گے مانب پٹیل رہیں گے ہردک دیسائی رہیں گے سمیت یہاں سے رہیں گے اور آپ پھر آدم اور روحید دکچن میں کوئی ایک جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ اپنے فور اوور کا سپل کرے گا یا پھر ان دونوں میں پھر سے آج دو دو اوور کی سپل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی تو امید کریں گے آپ کو یہ ویڈیو بھی تک کافی زیادہ important اور informative لگا ہوگا اور آپ کو کافی کچھ سکھنے کو ملا ہوگا تو ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو like کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو subscribe کر لینا bell icon ضرور وال بھی press کر لینا تاکہ آپ سبھی کو آنے والے ویڈیوز کی notification سب سے پہلے مل سکے اور یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بالکل free تو ضرور دوستو یہ کم کر لیجے گا باقی جو بھی میری final update ہوگی after lineup year toss کے بعد یا دوستو جو میری 100% winning team ہوگی وہ سیدھا آپ کو مارے تیلیرام چینل پر مل جائے گی تیرہ آجار سے زیادہ لوگ اللہ ریڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے یہاں پر وہ دیگے میری free team کا profit اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہو تو آپ کو مارے چینل کا link description comment دونوں جگہ پر سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگے سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور میری دیگے team کا profit اٹھا سکتے ہیں تو یہ کام دوستو ضرور کر لینا کیونکہ یہ آپ کے لئے important ہے اور آپ کے لئے بلکل free تو چلی دوستو اب چلتے ہیں سیدھا app کی اور جہاں پر آپ کو کمال کا team combination create کر کے دکھا دیتے ہیں تو اگر یہاں پر بات کیجئے دوستو ویکٹ کیونگ section کی تو آپ کے سامنے دو option ہیں دی مورگن اور ایم پٹل تو دی مورگن لاسٹ میچ میں نہیں کھیلے تھے تو اس میچ میں بھی ان کے کھیلنے کے چانسے کافی کم رہنے والے تو آپ لوگ ان کو بالکل بھی اپنی team میں مت pick کرنا کر لائنپ کے بعد کھیلتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا آپ ان کو pick کریں یا نہ کریں ابھی کے لئے جو یہاں پر آپ کے لئے safe choice رہے گی ویکٹ کیونگ سے وہ دوستو یہاں پر ایم پٹل کی رہے گی کیونکہ اپنی team کے لئے keeping کے ساتھ آپ کو open کرتے ہوئے بھی نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں انہوں نے چوتے سرن اپنی team کے لئے بنایا ہے جس کرنٹ سے دوستو یہاں پر میں ویکٹ ایم سیکشن سے ہم پٹل کو ایزا ویکٹ کے پر pick کر کے چلوں گا بیٹنگ کی بات کی جائے تو آپ کے سامنے آپ نے چندر پول دیکھنے کو مل جائیں گے جو کیا آپ کو ون ڈاؤن کے آس پاس بلے باجی کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں دوستو یہ flop رہے تھے زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن کافی اچھا بیٹس میں اچھی نہیں کھیل سکتا ہے اس کے لئے جے گلین کی میں بات کروں تو یہ اپنی team کے لئے ٹو ڈاؤن کے آس پاس آ کر بلے باجی کریں گے لاسٹ میچ میں انہوں نے سات گندے کھلی ماتر دو رن بنایا ہے آپ چاہتے ہو ان کو لینا تو آپ یہاں پہ ان کو پیک کر کے جا سکتے ہو ٹیو کر کے کھلنے کے چانچے اس کافی کم ہے ایئر کے بھی ویلیمز کے بھی اس کے لئے نیچے سے اگر آپ کسی ایک بیٹسوں کو پیک کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ نئی محمد کو ناصر رحمت کو بھی کر سکتے ہو جو کہ اپنی team کے لئے اوپن کرنے آئیں گے تو بیٹنگ سے دوستو یہاں پر میں جو تین مین بیٹسوں پیک کروں گا وہ دوستو یہاں پر ٹی چندر پول گلین اور یہاں پر دوستو این احمد رہیں گے باقی یہاں سے اور کوئی بیٹسوں نے اتنا ایمپورٹنٹ رہی ہے جس کو آپ یہاں پہ ٹرائی کر سکو الانڈو سیکشن میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلا نام دیکھنے کو ملے گا اس پی خان کا جن کے کھیلنے کے چانسز کافی کم رہیں گے دٹچین آپ کو کھیلتے ہوئی نظر آ جائیں گے تو آپ ان کو ٹرائی کریں گے رویل سلوہ اپنی team کے لئے کیپٹنسی کریں اور آپ کو اوپن کرتے ہوئی نظر آ جائیں گے ہم ان کو بھی کریں گے اس کے لئے بات نیچے سے آپ کو اچھے دیسائی ایمپٹیل کی پک نکل کے آئے گی ایمپٹیل آسٹ میچ میں کافی سہندھار گندباجی کر کے آئے چار آور کے اندر انہوں نے تین وکے نکال لیں تو ہمیں آپ ان کو بھی کریں گے باقی یہاں سے آپ چاہو تو اچھے دیسائی کو بھی پریفر کر سکتے ہو جو کی آپ کو پروپر چار آور کی بولنگ کرتے ہوئی نظر آ جائیں گے تو آلانڈر سیکشن سے میں نے جو یہاں پہ جو چار ایمپورٹنٹ آلانڈر ہیں ان کو پک کر لیا اس کے لئے یہاں سے کوئی آلانڈر مجھے تنا ایمپورٹنٹ نہیں لگا ہے جس کو میں پک کر سکوں بولنگ کی بات کیجئے تو دوستے آپ کے سامنے جو ایمپورٹنٹ بولنگ رہیں گے آپ کو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نام یہاں پر رہے گا ایدم خان کا جو کی آپ کو پروپر بولنگ کرتے ہوئی نظر آ جائیں گے دو ور کی تو میں ان کو پک کروں گا اس کے لئے دوسرے جو یہاں پر مین بولنگ صاحب کے لئے ہو سکتے وہ تو وہ یہاں پر دوستو آپ کے لئے کالیون براؤن ہو سکتے ہیں آپ ان کو یہاں پر ٹرائ کر سکتا ہو اس کے لئے یہاں پر دیکھا جائے تو لومنٹ آپ چاہو تو کالیون کو ٹرائ یہاں پر کر لینا باقی یہاں پر آپ کے سامنے جو آپشن آئے گا تو کالیون براؤن کے آپ کو میں پک دکھا دیتا ہوں کہاں پر ہے تو آلانڈو سیکشن میں یہاں پر آپ کو شاید دیکھنے کو مل جائیں سی براؤن کی اپشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پانچ پرسن سیلیکشن ہے ان کا اور ایمپورٹن بولر ان کو بھی کریں گے اور یہاں پر ہے محمود نے بھی لاسٹ میچ میں دو ویکن نکالے ان کو بھی کریں گے تو یہ کافی ساندار میچ آپ کے لئے رہے گا گران لکھ کے لئے بھی اس مول لکھ کے لئے بھی کیونکہ کافی ایسے لوگ سیلیکشن پلیئر ہے جن کے اوپر کسی کا دھیان نہیں ہے سب ہی لوگوں نے یہاں پر جو ٹیم ہے وہ پرسنٹس کے بیسز پر بنائی ہے لیکن میں نے جو آپ کو ٹیم نیا پر پروائیڈ کی وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ سٹیٹس کے بیسز پر ڈیسائٹ کی گئی ہے تو دیکھا جائے ہماری ٹیم دوستو ریڈی ہو گئی ہے OL جی مجھے تھوڑی سی بیٹر ٹیم لگی ہے جس کارنٹس میں نے ساتھ کھلاڑی انگیئے ٹیم سے پریفر گئے ہیں اور چار کھلاڑی صرف میں نے یہاں پر ایف ایل ایل کے پیک کر کے رکھے ہیں کومبینیشن کی میں بات کروں تو میں نے یہاں پر ون وکیٹ کیپا تھری بیٹسمن فور آل اونڈس تھری بولرز کا کومبینیشن تیار گیا ہے بات کروں اگر یہاں پر میں کیپٹنسی اور وائس کیپٹنسی کی کس پلے کو کیپٹنسی ہو تو کس پلے کو وائس کیپٹنسی دیں گے تو دیکھا جائے یہاں پر ٹیچ اندرپول کو کافی لوگوں نے پیک کر کے رکھا آپ بھی چاہو تو ان کو کیپٹن بنا سکتے ہو لیکن میرے کیپٹن وائس کیپٹن تھوڑے سے رسکی رہیں گے میں کیپٹنسی یہاں پر آر سلوہ کو دوں گا جو کی اوپن کرنے آئیں گے اور آپ کو دو ور کی باولنگ کر کے دیں گے آپ دچین کو بھی یہاں پر کیپٹن وائس کیپٹن دے سکتے ہو اس کے لئے پٹیل بھی کافی بیٹر آپشن رہیں گے تو ابھی کے لئے میں دچین کو کیپٹن وائس کیپٹن آر سلوہ کو بناوں گا اس کے لئے یہاں سے اور کوئی آپشن اتنا بہتر نہیں ہے جسے آپ کیپٹن یا وائس کیپٹن بنا سکے تو ہماری دوستو ٹیم ریڈی ہو گئی اس کو سیپ کر دیتے اور ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریویو لے لیں سیم ٹیم کے ساتھ دوستو اس سمال لکھ جوئن کریں گے اور سیم ٹیم کے ساتھ ہی دوستو گرال لکھ جوئن کریں گے تو ایک بار آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا پریویو لے لوں جہاں پر بھی آپ انویسٹ کریں وہاں پر جاکہ دوستو آپ لوگ ہماری اس ٹیم کا عیس کر سکتے ہیں باقی اگر اس ٹیم سے دوستو کوئی بھی پلئر نہیں پلئے کرتا ہے افٹر لائنے پر اٹھاس کے بعد یا دوستو جو ہماری 100% وننگ ٹیم ہوگی وہ سیدھا آپ کو مارے ٹیلگرام چینل پر دے دی جائے گی تیرہ آجار سے زیادہ لوگ اللہ لیڈی جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپ پر وہ دی گئے میری فری ٹیم کا پروفیٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل سے جوئن ہونا چاہو تو آپ کو ہمارے چینل کا لنک ڈسکرپشن کمنٹ دونوں جگہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر مل جائے گا تو کسی بھی جگہ سے جا کے آپ سیدھا ہمارے چینل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو ایمپورٹنٹ لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آیا تو سبسکرپ کر لینا بیل آئیکن ضرور والا پر پریس کر لینا تاکہ آپ سبھی کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں تو ملیں گے دوستو آپ سبھی لوگوں سے جلدی ایک نیسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے میس کو کور کرتے ہوئے تب تک کے لیے جاہند وندے مہاترہم